سارے ملک کی صورتحال اس وقت یقینی دور پر آپ کے سامنے ہے بارشیں ہو رہی ہیں متواتر ہو رہی ہیں مسلسل ہو رہی ہیں اور چونکہ میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم میں سے ہر شخص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کس طرح شہروں کے شہر علاقوں کے علاقے اس وقت ایک عذاب کسی صورتحال کا شکار ہے ہمارے بھائی بھی مسلسل ہمیں چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں اور ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ پنجاب میں بلوچستان میں اور یہ جو تین چار دن سے مسلسل بارشیں اندرون سندھ میں ہو رہی ہیں ان سے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور اچھے بھلے لوگ یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستقل غربت کا شکار ہوں اور مستقل مسائل کا شکار ہوں تو ان کی بات کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس صورتحال میں بہت سارے وہ لوگ کہ جن کو بالعموم مسائل کا سامنا نہیں ہوتا وہ بھی بڑے گمبیر قسم کے مسائل کا شکار ہے اس کی مثال کس طرح سے ہے ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے انہوں نے بتایا ایک بستی کے مطالق ایک محلے کے مطالق کہ یہ فلا محلہ ہے اس میں جو لوگ رہتے ہیں اس کے رہنے والے مزدوری کرتے ہیں مزدوری کس طرح کی کہ وہ عمارتیں بناتے ہیں عمارتیں بناتے ہیں بالعموم ان کے پاس کام موجود ہوتا ہے اور جب کام چل رہا ہو تو گھر بھی پورے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بارش جس کو آتے ہوئے برستے ہوئے قریب قریب دو ماہ ہو چکے ہیں اس بارش کی وجہ سے کام متاثر ہے لوگوں کو کام نہیں مل رہا اور جب کام نہیں مل رہا تو صورتحال یہ ہے کہ فاقوں سے ہیں لوگ یعنی گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہیں لوگوں کے پاس اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بالعموم مسائل کا شکار ہوتے ہوں اور بالعموم جن کو فاقوں کا غربت کا یا اس طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عزتدار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جن کو اتنا کچھ میسر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اور ان کے بچے آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات میں اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں اس کیفیت میں بندے کے ذہن میں یقینی طور پر ایک بات آ رہی ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عذاب کسی صورت ہے یعنی اللہ رب العزت نے عذاب اتارا ہے عذاب کسی صورت ہے کہ ہر بندہ متاثر ہے ہر شخص متاثر ہے ہر طرح کی آبادی متاثر ہے ہر طرح کا کاروبار متاثر ہے اور لوگوں کے لیے اپنے معمولات زندگی کو چلانا وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور عذاب کی جب بات ہوتی ہے تو عذاب کن کے لیے سمجھا جا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسائل کا شکار ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کی گلیاں زیرے آب آ چکی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر زیرے آب آ چکے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے چلتے ہوئے کام متاثر ہوئے ہیں اور وہ روزگار سے بیروزگاری کی سطح پر آ چکے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ عذاب کسی کیفیت ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں عذاب اور آدمائش یہ دو چیزیں ہیں ان میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا حالات کی تنگیت حالات کی سختی اور یہ افلاس اور یہ غربت اور یہ بھوک اور حالات میں مسائل کا سامنا یہ تو ہر دور میں لوگوں کو ہوتا رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ایمان والے اللہ کے خاص بندے ان کو اس صورتحال کا زیادہ سامنا ہوتا ہے اب آدمائش اور عذاب میں آپ کس طرح سے فرق کریں گے اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے اس طرح کی کیفیت جو آپ کے علاقے پر بنی ہو آپ کے محلے پر بنی ہو آپ کے شہر پر بنی ہو آپ کے صوبے یا آپ کے ملک پر بنی ہو اگر اس کیفیت میں کہ جب تنگی ہے جب سختی ہے جب مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہوں اگر بندے کا رجوع اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے اگر بندہ اللہ کی طرف جھکنا شروع کر دے اگر بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر دے اللہ رب العزت سے معافیہ مانگنا شروع کر دے اللہ کا قرب مزید سے مزید وہ تلاش کرنا شروع کر دے تو جان لیجے یہ آدمائش اس کے لیے باعث عذاب نہیں ہے یہ آدمائش اس کے لیے باعث رحمت ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آدمائشیں ختم ہو جائیں گی وقت گزر جائے گا لیکن یہ جو ایک قیمتی اثاثہ اس نے اللہ رب العزت سے تعلق کی صورت میں حاصل کیا ہے یہ قیمتی اثاثہ اس کے ہمیشہ کام آنے والا ہے ہمیشہ کام آنے والا ہے اور دوسری بات کہ اگر اس طرح کا مسئلہ بنتا ہو اگر اس طرح کی کیفیت کا سامنہ ہوتا ہو کہ میں مسائل میں آ جاؤں میرے روز و شب گزارنا مشکل ہو چکے ہوں اور ایسے میں ایسے میں بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا میں بے سبری کا مظاہرہ کرنے لگوں میں ناشکری کا مظاہرہ کرنے لگوں اور بے سبری اور ناشکری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چوک جو راہے پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر شور شرابہ کریں آپ وویلہ کریں آپ بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کو بات کرنا شروع کریں بے سبری کا ناشکری کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے درمیان بیٹھے ہیں وہاں پر جو آپ کی گفتگو ہے وہاں پر جو آپ کا طور طریقہ ہے اس میں سے بے سبری جھلکتی ہو ناشکری جھلکتی ہو سکوے آپ کی زبان پر موجود ہوں اور بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ کی قربت کی کے حصول کی کوئی بھی کوشش کرنے کے آپ جو ہے یہی سارے کام کیے چلے جا رہے ہوں تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بندے کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے اور اگر اس کیفیت میں بندہ ہے تو سمجھ لیجے کہ پھر وہ آدمائش کا شکار نہیں ہے بلکہ عذاب اس کے اوپر مسلط ایک بہت ہی خاص بات کہ جو میں آج آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے بھلا اللہ نے موقع دیا ان دنوں میں کہ یہ جہاں پر سلاب آیا ہوا ہے جہاں پر بارشوں سے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ان علاقوں میں جانے کا اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے اب اس قیفیت کو متنظر رکھتے ہوئے آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ کونسی باتیں ہیں ایک آدمائش وہ ہے کہ جس کا شکار وہ لوگ ہیں جو کچھی آبادیوں میں رہتے ہیں جس کا شکار وہ لوگ ہیں جو کچھے گھروں میں رہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کچھے رستوں پر چل کر اپنے گاؤں تیہاتھ اور اپنی بستی کی طرف جانے والے ہیں اور ان کے روز و شب یہ بارش جو مسلسل ہو رہی ہے اس بارش میں ان کے روز و شب مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ جو ہے یقینی طور پر ایک زبردست آدمائش ہے لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑی آدمائش کا شکار وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر بارشوں کو انجوائے کر رہے ہیں وہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے لیے مختلف قسم کے ہاں جی خوان پکاتے ہیں کھانے پکاتے ہیں صبح میں بارش کے موسم کا احتمام کچھ اور ہوگا دوپہر میں کچھ اور ہوگا اور رات میں کچھ اور ہوگا یعنی اس طرح کی ان کی صورتحال چل رہی ہوتی ہے گاڑیاں نکلتی ہیں بارش میں لانگ ڈرائیو کی جاتی ہے مدے لیے جاتے ہیں یعنی دو کیفیات ہیں ایک ملک ہے جو مسلمانوں کا ملک ہے ہاں جی اس مسلمانوں کے ملک میں کچھ مسلمان پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں مسئلے کا شکار ہیں اور دوسری طرف کچھ مسلمان ہیں کہ جو بلکل سکون کے ساتھ بلکل اتمنان کے ساتھ بلکل جو ہے انجوائے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی قسم اگر آدمائش کی بات کی جائے گی تو یہ جو دوسری قسم کے مسلمان ہیں یہ زیادہ بڑی آدمائش میں اس کی منیادی وجہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ مسلم معاشرے میں بچنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک خاندان ہے ایک خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کو یاد ہوگا اور وہ فرمان کیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان ایک جزد واحد کی مانند ہیں ایک عزف کو اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کو کیا کرتا ہے محسوس کرتا ہے اور صرف محسوس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں واتس ایپ کی کوئی پونسٹ اٹھاؤں گا اور فارورٹ کر دوں گا میں فیل بک پر کوئی تباہی اور بربادی دیکھ کر وہاں پر کوئی اس طرح کا نشان لگا دوں گا جس سے پتا چلتا ہو کہ مجھے افسوس ہوا ہے ہا جی مجھے جو ہے افسردگی ہے مجھے اس صورتحال کا دکھ ہوا ہے محسوس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا درد اسے ہو رہا ہے اسی طرح کا درد مجھے ہونا چاہیے جس طرح حالات کی تنگی اور سختی سے پاہر وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح حالات کی تنگی اور سختی سے اس کو نکالنے کی کوشش مجھے کرنی چاہیے یقین کیجئے جب یہ کیفیت بنتی ہے تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا بہنچ رہا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا ہو اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ بستے ہیں کہ جو دنیا کے عظیم ترین مدھب اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کرنے والے ہیں اللہ اکبر لوگ کتنے مسائل کا شکار ہیں اگر آپ کو بتانا شروع کیا جائے تو وقت انتہائی قلیل ثابت ہوگا انتہائی قلیل ثابت ہوگا ہاں جی بہت ہی تھوڑا وقت ہوگا کہ جو آپ کے سامنے میں بات کر سکوں یقین کیجئے نکلیے کچھ لوگ گئے ہوں گے کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جانا چاہیے لیکن بہت سارے لوگ ہمت نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ ہمت نہیں کر پاتے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے راستے خراب ہیں سڑکیں بے گئی ہیں پھل بے گئے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکل پاتے لیکن جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں جن لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے جو لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اس جگہ پر پہنچے ہیں کیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں کیا میں ان سے مل کر ہاں میں بلوچستان نہیں جاتا میں لشبیلا نہیں جاتا میں خوددار واشق نہیں جاتا میں جھل مکسی صحبت پور نہیں جاتا میں جنوبی پنجاب نہیں جاتا میں اندرون سندھ کے کسی علاقے میں نہیں جاتا میں ہاں جی خبر شیئر کرتا ہوں میں جو ہے کوئی اس طرح کی وارننگ شیئر کرتا ہوں جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے دو سو میلی میٹر بارش ہوگی مسلسل ہوگی ان حالات کا اور ان مسائل کا سارے لوگوں کو سامنا ہوگا یہ ساری باتیں میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں یہ باتیں میرے علم میں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ بات بھی میرے علم میں ہوتی ہے کہ فلا فلا لوگ ہیں جو جا کر اپنے لوگوں کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ میں نے یہ کوشش کی ہو کہ ایسے لوگوں سے مل لیا جائے اور ایسے لوگوں سے مل کر سوال کیا جائے کہ بتاؤ تمہارے بھائی تمہاری بہنیں تمہاری ماں تمہارے باپ چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت بڑی مشکل اور پریشانی میں ہیں ہاں بتاؤ ان کو کس چیف کی ضرورت ہے ہاں بتاؤ ان کے مسائل کے حل میں میرا کیا کردار ہو سکتا ہے کیا خیال ہے کوئی ایک دو تین چار بھائی اس مجلس میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہو کہ جا کر کسی سے سوال کیوں آج مسلمانوں کے معاشرے میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ میں کس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آج ہم اللہ کے دین کی مرضی کے مطابق چلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہم اللہ کے دین کی مرضی اور اللہ کے دین کی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر چلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمیں وہ راستہ فراہم کرے جو ہماری خواہش کے مطابق ہے جو ہماری سہولت کے مطابق ہے کہ جو ہمیں آسانی فراہم کرتا ہے ہمیں وہ راستہ فراہم کیا جا سکے یقین کیجئے اللہ رب العزت نے جو دین آپ کو دیا ہے ہاں جی جو سسٹم بنا کر آپ کو دیا ہے اگر اس سسٹم کو منوان قبول کر لیا جائے اور اس پر اسی طرح سے عمل کیا جائے کہ جس طرح سے رب چاہتا ہے یا جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کر کے بتایا ہے اگر اس طرح سے کر لیا جائے تو معاشرے کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے ہم اپنی مردی سے کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتے ہیں آج ایک بڑا خوفناک قسم کا خطرناک قسم کا گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ہاں نہیں اس میں ہمارے بہت سارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی خامی اور خرابی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ مسلم معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ جہاں پر اسلام اپنی پوری خوبیوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہو وہ معاشرہ وجود میں نہیں آ پاتا ایک چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اور وہ چیز کیا ہے بھلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں چلے جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے مدینے میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو چند ہزار کی آبادی دکھائی دے گی غربت دکھائی دے گی بھوک دکھائی دے گی افلاس دکھائی دے گا مسائل کے امبار دکھائی دیں گے پیٹوں پر بندھے ہوئے پتھر دکھائی دیں گے یہ سب کچھ دکھائی دے گا لیکن اس کے ساتھ کیا دکھائی دیتا ہے بھلا اس کے ساتھ کیا دکھائی دیتا ہے بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانا چاہیے کھانا چاہیے کیا خیال ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اگر کوئی کھانا مانگنے کے لیے آ جائے تو میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں معاف کرو میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں معاف کرو اور اگر ایک سے دوسری مرتبہ کوئی بندہ سوال کر لے تو میں اس کو ڈانٹنے اور پھٹکارنے پر آ جاتا ہوں ملازم کو بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں یہ فقیر آیا وہ اس کو بھگا دو یقین کریں میری ترتیب میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے کہ جو بھوکا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور آ کر کہہ رہا کہ مجھے کھانا چاہیے ہمارے پاس یہ بندہ فقیر ہوتا ہے اور محمد علیہ السلام کی لغت میں اس بندے کو کیا کہا جاتا تھا مہمان کیا کہا جاتا تھا مہمان صحابی کو کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر میرے گھروں کی طرف جا کر وہاں سے کچھ کھانے کو لے آؤ نو گھر تھے سارے گھروں میں جاتا ہے صحابی ایک ایک میں جھانتا ہے کہیں بھی کچھ بھی موجود نہیں ہے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیتا ہے اللہ کے نبی آپ کے گھروں میں کچھ بھی موجود نہیں ہے ہاں جی کہ جو اس کو کھلایا جا سکے اب ایسے میں رضی اللہ تعالی عنہ ہاں جی و اللہ کے نبی سے رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو شخص آیا ہے مہمان آیا ہے اس کو کھانے کے لیے میں اپنے گھر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی اجازت سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا وہاں پر جا کر اپنی بیوی سے سوال کرتا ہے اپنی بیوی سے یہ مسلم معاشرہ ہے مسلم معاشرہ ہے جو آپ کو ہاں جی مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال دکھا رہا ہے اجتماعی تعلق داری دکھا رہا ہے گھر کے پاہر سے جو مندر ہے وہ دکھا رہا ہے اور گھر کے اندر جو مندر ہے وہ بھی دکھا رہا ہے کہ کیفیت کیا ہے کہ وہ جب جاتے ہیں گھر پر اور گھر پر جا کر اپنی بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو جواب کیا ملتا ہے بھلا جواب ملتا اتنا ہے کہ بچے کھا لیں گے بچے کھا لیں گے اس سے زیادہ نہیں ہے مجھے اور آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا ابو طلع کہتے ہیں کہ بہلا بھسلا کر بچوں کو سلا دو اور اس کے بعد کھانا لگا دو میں اور یہ شخص جو اللہ کے نبی کا مہمان ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے اور جب کھانا شروع ہو تو چراخ بجا دیا جائے اور ایسے ہی ہوا تھا اور پھر دیکھ لیجئے مہمان کھانا کھا لیتا ہے اور کھانا کھا کر رخصت ہو جاتا ہے ابو طلع اگلے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو طلع رات کو تم نے جو مہمانی کی وہ اللہ کو بڑی پسند آئی اللہ کو بڑی پسند آئی اور پھر اللہ رب العزت اس حوالے سے اپنی کتاب میں دلیل اتارتا ہے وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاثَا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ باوجود اس کے کہ مسائل کا شکار ہیں تنگی کا شکار ہیں غربت کا شکار ہیں افلاس کا شکار ہیں لیکن پھر بھی ایثار کرتے ہیں اس کے باوجود ایثار کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر ایثار کے ساتھ مسلم معاشرہ وجود میں آتا ہے اب میں اگر آپ سے سوال کرنا شروع کروں اپنی گلیوں میں اپنے محلوں میں اپنے کوچوں میں اپنے بازاروں میں اردگرد دیکھنا شروع کر دیجئے مسلمان مسلمان پر ایثار کر رہا ہے یا مسلمان مسلمان کو رگیت کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ہاں جی ہم ایثار کریں اس مال پر کے جو ہم پر اضافی ہے یہ تو ایک بڑی عالی قسم کی بات ہے نا جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے اس کے حوالے سے ہماری کیا کیفیت ہے زکاة کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلم معاشرے میں زکاة کا درست ترین درست ترین نظام مرتب کر لیا جائے تو بے شمار مسائل مسلمان باہم آپس میں حل کر لیں گے باہم حل کر لیں گے کیا ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں آج کل ایک بیماری ہے بیماری ایک مرد ہے جو ہر ہاں جی صاحب حیثیت شخص کے پاس آپ کو ملتا ہے اور وہ مرد کونسا ہے معذرت کروں گا لیکن بات ضرور کرنی ہے سمجھانے کے لئے آپ کو ہاں جی اس مرد کا نام ہے زیڈ اکاؤنٹ اس مرد کا نام ہے زیڈ اکاؤنٹ ہر بندے کے پاس زیڈ اکاؤنٹ موجود ہے اور یہ زیڈ اکاؤنٹ کیا ہے بھلا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذکاة ایڈوانس دے دیتا ہوں اور ایڈوانس کس طرح دیتا ہوں کہ پورا سال میں نے ایک جو ہے وہ ترتیب بنا رکھی ہے اور وہ ترتیب کیا ہے بھلا وہ ترتیب یہ ہے کہ میں جو ہے کوئی بھی بندہ مجھے دکھائی دے جائے بیکس ہے لاچار ہے مجبور ہے زکاة کا مستحق ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہوں دو ہزار اس کو دے دیئے پانچ ہزار اس کو دے دیئے دس ہزار اس کو دے دیئے اور ساتھ ایک میسج اپنے اکاؤنٹ کو کیا کہ یہ جو پانچ دس پندرہ ہزار بیس ہزار لاکھ دو لاکھ تمہیں دینے کے لیے کہا ہے اس کو زیڈ اکاؤنٹ میں ڈال دو اور اس کے بعد پورا سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے یا وہ وقت آ جائے کہ جب آپ کی زکاة میچور ہوتی ہے یعنی آپ جو ہے زکاة کے نساب کو پہنچ جائیں اس وقت آپ حساب کتاب کرتے ہیں اگر کچھ بچ چکا ہے تو ادا کر دیں گے ورنہ کہیں گے کہ زکاة پہلے ادا ہو چکی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو نماز میں اللہ کے رسول کا طریقہ ڈھونتے ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو روضوں میں جو حج میں عمرے میں اور دیگر ساری چیزوں میں اللہ کے رسول کا طریقہ ڈھونتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادائی کی زکاة کے حالے سے کیا طریقہ تھا عمال جاتے تھے اللہ کے نبی کی طرف سے جاتے تھے حساب کتاب کیے جاتے تھے تمہارے پاس اتنی بھینسے تمہارے پاس اتنی گائیں آپ کے پاس اتنی بکریہ اور آپ کے پاس اتنے اونٹ آپ کے پاس اتنا سونا اور آپ کے پاس اتنا چاندی آپ کے پاس سال گزرنے کے بعد اتنا مال آؤ حساب کتاب کرو حساب کتاب کر لیا گیا اور زکاة علیدہ کر دی گئی اور زکاة علیدہ کر دی گئی ایک ساتھ نکال کر زکاة علیدہ کر دی گئی اللہ اکبر جب یک مشت زکاة دی جاتی ہے میری بات یاد رکھئے گا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑی تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اور جو ہے دو کام نہیں کرتے دو کام نہیں کرتے مال تو خرچ کر رہے لیکن دو کام نہیں کرتے خرچ کس طرح سے کر رہے خرچ کر دیا ذمہ داری سمجھ کے ایک بات جس کا احساس ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت کو ہونا چاہیے اور اس احساس کے بغیر آپ کبھی بھی دلست طریقے سے مال کو برت نہیں سکتے مال کو رکھ نہیں سکتے مال کا حق ادا نہیں کر سکتے اور وہ احساس کیا ہے آپ کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا یہ مال آپ کا ہے یا اللہ نے آپ پر احسان کرتے ہوئے آپ کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ دے دیا جائیں اللہ کی کتاب کو پڑھیں حالی کتنی مرتبہ آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنفِقُونَ کتنی دفعہ آتا ہے رَزَقْنَاهُمْ کتنی دفعہ آتا ہے رَزَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں دیا ہم نے دبے دیا اور پھر مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ جو مال ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی ترتیب ہے اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ کسی کو مالک بناتا ہے کسی کو نوکر بناتا ہے اللہ کسی کو امیر بناتا ہے کسی کو قریب بنا دیتا ہے اللہ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے اور دے کر آدماتا ہے اور اللہ کسی کو مال نہیں دیتا اور نہ دے کر آدماتا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس کو دیا گیا ہے اس کی آدمائش زیادہ بڑی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا کہ یہ جو مال آپ کے پاس موجود ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے آپ کی طرح کے بے شمار لوگ دنیا میں پھڑتے ہیں بے شمار لوگ میں انپڑے سیٹھوں کی بات کر سکتا ہوں ایسے بے شمار لوگ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جن کے ملازمین ہاں جی جب ان کا بائیو ڈیٹا آپ چک کریں گے جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے جنہوں نے زندگی تعلیم کے حصول میں کھپا دیا ہوگی وہ اس کی ملازمت کر رہے ہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ اپنی فیلڈ کے ماہر بہت بڑے بڑے ماہر ہاں جی وہ اس کی ملازمت کر رہے ہوں گے اور اس کو مالک اللہ نے بنایا ہے ان کو ملازم اللہ نے رکھا ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ مال اللہ حب العزت کی ملکیت ہے واللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے اللہ کا احسان ہے کہ میں دیگر لوگوں کی اللہ اکبر دیگر لوگوں کے سامنے زیادہ سہولت کے ساتھ زیادہ آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں جب اس بات کو سمجھ لیا جائے گا ایک بھائی ہے ہمارے دوستے میں ان کے گھر پر ملنے کے لیے گیا انہوں نے اپنے بیٹے لاکر بٹھا دیے میرے ساتھ بڑا مال دی اللہ رب العزت نے ان کو انہوں نے بیٹے لاکر بٹھا دیے اور مجھے کہنے لگے کہ ان بیٹوں کو کوئی بات کیجئے ان بیٹوں کو کوئی بات کیجئے ایسی بات جو ان کی دنیا اور آخرت کو فائدہ پہنچا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی جان میری بات سن لیجے میں تو ان کو بات کروں گا لیکن آپ کو ان کو ایک بات سمجھانا پڑے گی کہ آپ ان کے والدِ گرامی اور آپ ان کے والدِ محترم آج دنیا میں جو کچھ بھی ہیں اللہ کے فضل کے سبب ہیں اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں اپنی اہلیت کی وجہ سے نہیں اپنی محنت اور مشکت کی وجہ سے نہیں آپ سے زیادہ صلاحیت والے لوگ دنیا میں موجود ہیں آپ سے زیادہ اہلیت والے لوگ دنیا میں موجود ہیں آپ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ آپ کے اپنے ملازموں میں موجود ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور احسان کے سبب ہمارے پاس موجود ہے اللہ اکبر اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بندہ مال کی حیثیت کو پہچانتا ہے مال کے حق کو پہچانتا ہے اور حق کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے زکاة کی بات کر رہا تھا نہ آپ سے زکاة کی بات کر رہا تھا ہمارے اندر بے شمار لوگ موجود ہیں یہ توڑ توڑ کے زکاة دی جا رہی ہوتی ہے دو ہزار دے دیں پانچ ہزار دے دیں دس ہزار دے دیں کیا خیال ہے اس کیفیت سے لوگوں کو مانگنے کا عادی تو بنایا جا سکتا ہے ان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا ان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا جب زکاة مکمل صورت میں ایک طرف ہو جاتی ہو تو مسلمانوں کے نظام کو سارے نظام کو سسٹم کو طاقت اور قوت دیتی ہے اور جب توڑ توڑ کے خرچ کی جائے تو وہ نظام کو توڑ رہی ہوتی ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے والی ہے اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کیا طریقہ تھا اللہ حکبر ایک صاحب نے چند دن پہلے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے پوچھنے لگے کہ زکاة میرے پاس پچھلے سال کی بھی رکھی ہوئی ہے میں دے نہیں سکا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں یہ زکاة کس کو دوں مجھے حق دار دکھائی نہیں دے رہے اللہ کی قسم جس کو آج کے دور میں حق دار دکھائی نہیں دے رہے اس کو اپنی اقل کا علاج کروانا چاہیے پچھلے دنوں بلوچستان جانا ہوا وہاں پر چلے گئے ایک بستی میں گوکے علاقے تو بہت سارے دیکھے ان میں آپ کہلے کہ حشر جو لوگوں کا تھا وہ دیکھا کہ ریلے آ رہے ہیں بالش کے برسات کے اور اس طرح پوری رفتار کے ساتھ آ کر بستیوں کو یوں کھاڑ کر لے جاتے ہیں ایک جگہ پر میں موجود تھا میں نے ویڈیو بنانا چاہیے کہ چلے ویڈیو بنا کر بعض لوگوں کو بھیجیں گے تو جو لوگ میرے ساتھ موجود تھے اسی علاقے کے انہوں نے کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے میں نے پوچھا کیوں تو وہ کہنے لگے کہ یہ زمین بلکل کچھی ہو چکی ہے اور کہنے لگے یہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یہاں پر ایک اتحدہ برساتی نالہ وہ جو برساتی نالہ ہے اس کی چوڑائی بیس فٹ تھی کل ملا کر وہ کہنے لگے پیچھے سے ریلہ آیا ہے زمین کو کاٹنا شروع کیا اس نے اور کاٹتا چلا گیا کہتے ہیں اس جگہ پر ہماری پھٹی کی فصل تھی اس جگہ پر بیس گھر تھے اس جگہ پر پندرہ گھر تھے اس جگہ پر بارہ گھر تھے اس طرح سے اشارہ کر کر کے بتا رہے ہیں تو میں نے کہا بیس فٹ یہ تو ہزار فٹ سے زیادہ اس کا پارٹ لگ رہے ہیں اس کی چوڑائی ہزار فٹ سے زیادہ ہے اور پھر اس بندے کو میں نے کہا ایک کام کیجئے اور وہ کام کیا ہے بھلا کہ آپ یہ کیجئے کہ مجھے کوئی علامت دکھا دیجئے کوئی ستون کوئی سہتیر کوئی گری ہوئی دیوار کی اینٹے یا گھر کا کچھ شامان کہ جو گھر تھینے کے بعد ہاں جی گھر پر باد ہونے کے بعد بچ گیا ہو وہ دکھائیں تاکہ میں اس کی ویڈیو بناوں پکچر بناوں اور لوگوں کو یقین دلواوں کہ یہاں پر لوگ بڑے مسائل میں ہیں وہ بندہ کہنے لگا کہ ریلا جو آیا تھا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی کہ وہ نیچے سے اس طرح کات کر اکھاڑ کر فصلوں کو زمین کو گاؤں کو دیہات کو گھروں کو لے گیا اور اللہ کی قسمات جا کر اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو وہاں پر کوئی نشان ان میں سے کسی بھی چیز کا باقی نہیں صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلے سال کی زکاة میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور میں دے نہیں پا رہا اللہ اکبر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم آپ سے سرزد ہو رہا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے اور اس مال میں سے نکال کر ہم لوگوں کو جو کچھ دے دیتے ہیں تو لوگوں پر احسان کرتے ہیں یہ نہیں جو مال آپ کے پاس موجود ہے وہ سارا کا سارا اصل میں رب عالی شان کا ہے کہ جو اس نے آپ کو دیا یہ زکاة تو فرضی صدقہ ہے نا یہ زکاة تو فرضی صدقہ ہے جو آپ نے دینی دینی ہے اور بروق دینی ہے اور جب آپ نہیں دیتے تو اس کا کیا مطلب ہے حقدار کو حق سے محروم کرتے ہیں اور اگر مسلمان کا آپ حق مار لیتے ہوں تو قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں وعیت پڑھیں کہ مسلمان کا حق مارنے والا اللہ حکمر اس کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے اور پھر ان صاحب کو میں نے کہا کہ اگر آپ نے زکاة رو کیے تو آپ زکاة دینے والوں میں سے نہیں ہیں زکاة لینے والوں میں سے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ زکاة کہ جو بروقت ادا کرنا آپ پر فرض تھا اپنے مال میں سے اس کو نکال کر اپنے مال کو پاک کرنا آپ کا فرض تھا آپ نے وہ زکاة اپنے مال میں شامل کیا رکھی اس کو استعمال کیا اس سے منافع حاصل کیا بتائیں زکاة دینے والوں میں سے یا لینے والوں میں سے اور پھر احسان جت لانا سارا سال اس کا پیچھا کرنا اس سے مختلف قسم کے سوالات کرنا بتاؤ تم نے کیا کیا بتاؤ کہاں استعمال کیا اللہ حکمر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور رابطہ کر کے شرطیں لگاتے ہیں کہ میرے پاس فلا چیز موجود ہے اللہ کی قسم اگر مسلمان کی مدد اس کی ضرورت کے مطابق نہ کی جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے بلوچستان میں ایک گاؤں میں گئے ہم تو وہاں پر ایک بابا جی تھے ان کا گھر گر گیا تھا بھائیوں نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی میں نے کہا یہ گھر بنانا ہے اس کے بعد جب ہم گئے وہاں پر تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا میں نے اس بابا جی کے بعد جانا ہے مجھے لے کے چلے انتہائی مشکل راستے سے ہم اس کے بعد پہنچ گئے جب پہنچے تو گھر کیا تھا وہ کچھی دیواریں اور کچھی چھت والا گھر تھا جو بارش کی مار کو برداشت نہیں کر پڑا اور گر گیا گر گیا ہمارے بھائیوں نے سیمٹ کے بلوکوں سے اس گھر کو بنانا شروع کیا تھا میں نے دیکھا ایک چھپڑ سا ہے گرمی انتہائی شدید تھی انتہائی شدید اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑو کہ میرے پہوں میں جو جوتا تھا وہ چل رہا تھا یعنی اس جوتے میں میرے جوتے میں پہوں رکھنا میرے لئے ممکن نہیں تھا میرے ایک بھائی یہاں پر موجود ہوں گے وہ میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کتنا وقت میرے ساتھ ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ دو تین دن چار دن جتنے دن آپ چاہیں گے یا جتنا وقت آپ چاہیں گے پورے دو گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد صرف دو گھنٹے بعد جب ہم تقریباً تین گاؤں میں گئے تھے اور چوتھے کی طرف جانے کی میں نے ان کو بات کی کہ ستر کلومیٹر دور ایک اور جگہ ہے کوئی پہنتیس کلومیٹر پکی سڑک اور پہنتیس کلومیٹر کچھا ہے ادھر چلتے تو مجھے کہہ لے کہ نہیں بات سمجھ میں آگئی ہے بات سمجھ میں آگئی ہے لوگوں کی ضروریات سمجھ میں آگئی ہے اور جس طرح سے آپ کے بھائی جس اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ اور مشکت اٹھا کے اور بہترین جو ہیں ان کے طریقہ کار کے مطابق کام کرتے ہیں یہ سب سمجھ میں آگیا ہے کس لیے سمجھ میں آیا تھا شدت اتنی زیادہ تھی موسم کی جو برداشت نہیں ہو رہی تھی ایسے میں ایک چھپر اس کے نیچے وہ بابا یقین کریں موجود تھا تو میں جب اس کے قریب گیا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بابا اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد مجھ سے ملاقات کرے گا یعنی بیٹھ جائے گا اپنی چار پئی پر لیکن وہ بیٹھ نہیں پایا وہ بیٹھ نہیں پایا ہمارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومتیں کیا کرتی ہیں حکومتیں کچھ بھی نہیں کرتی حکومتیں صرف حکومتیں کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی اور جب حکومتیں کچھ بھی نہیں کرتی تو بعض لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی گھروں پر بیٹھ جانا چاہیے میری ذاتی ضرورت ہے حکومت میرے بچے کو تعلیم صحیح نہیں دیتی تو میں پرائیوٹ اسکول بناتا ہوں حکومت میرا علاج نہیں کرتی تو میں مہنگے مہنگے ہسپتال بناتا ہوں حکومت مجھے بجلی نہیں دیتی تو میں جنریٹر خریدتا ہوں میں سولر سسٹم لگاتا ہوں اور اسی طرح بھیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اپنے لئے سہولت پیدا کرتا ہوں لیکن اللہ کی قسم اگر یہ سیچویشن ہے تو اس سیچویشن میں میں کپڑے جھاڑ کر آگے چل دوں گا اور کہوں گا کہ حکمران آئیں گے اور اس کی مدد کریں گے اللہ اکبر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو بذرگ ہیں یہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر مجھ سے بات کریں گے لیکن وہ اٹھ نہیں پائے میں نے پوچھا میرے ساتھ موجود لوگوں سے اور اس گاؤں کے لوگوں سے کہ بتاؤ اس بذرگ کو کیا ہوا ہے یہ اٹھ کیوں نہیں پا رہے تو کہنے لگے کہ پیٹھ کا مرض ہے اس کو اس کی وجہ سے اس میں سکت نہیں ہے کہ یہ اٹھ پائے تو میرے کا علاج کیوں نہیں کروا پاتے اللہ کی قسم کہنے لگے کہ پچھلے سال سال پھر پہلے یہ اس علاقے سے نکل کر کراچی کے کسی سرکاری ہسپتال میں علاج کروانے کے لئے گیا تھا اس کے بعد اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ یہ دوبارہ جا سکے بتائیں اللہ کی قسم مگر اس حالت میں کسی اللہ کے بندے کو دیکھوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اسی بابے کے گھر کے بالکل بیک پر ایک خاتون بیوہ اور وہ بیوہ کس دن ہوئی جس دن یہ بارشیں ہوئی ہیں دو سانے ہاتھ جس کا اس کو شاملہ کرنا پڑتا ہے اور وہ سانے ہاتھ کیا ہے ایک طرف بارش ہو رہی ہے بارش کی شدت کے ساتھ اس کا گھر گرتا ہے اور اسی گرے ہوئے گھر میں اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے بتائیں میں اس کی بدد کیوں نہ کروں واللہ یہ دو ہزار بیس میں بارش آئی تھی یہ ملیر کے دہات میں ہم گئے یہ کراچی ہے میں ابھی آپ سے تھرپار کر کی چولستان کی بلوچستان کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے کراچی کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنے مشہول کو فون کیا تھا اور اسے میں نے کہا کہ یہ ملیر ندی بپری ہوئی ہے آپ کے علاقے میں بہت سارے مسائلیں کام کرنا چاہیے وہ مجھے کہنے لگے کہ گھر کی چھت پر موجود ہیں ہم اور یہاں سے تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ایسا کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے حالات بلکل ٹھیک ہیں میں نے انہیں کہا قائد آباد کے پل پر آ رہا ہوں آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں گھر سے باہل نکلیں اللہ حکبر وہ آ گئے قائد آباد کے پل پر کھڑے ہوئے نیچے سے دریا بیہ رہا تھا دریا ایسے جیسے دریا بیٹھا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پانی کدھر جاتا ہے انہوں نے ایک سمت ایک آبادی بتا دی اس آبادی کی طرف ہم چلے گئے اور جا کر ایک جگہ پہنچے تو باری گاڑی آگے نہیں جا پا رہی تھی تو اس بھائی نے کہا گاڑی نہیں جائے گی میں نے کہا موٹر سائیکل پر چلتے ہیں موٹر سائیکل پر چلے گئے پتلی پتلی گلیاں تھی جا کر کھڑے ہوئے ماروی ٹاؤن کا علاقہ ہے ملیر میں وہاں جا کر کھڑے ہوئے تو پانی اس آبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو رہا تھا اور اس کی سطح جو ہے مسلسل بلند ہو رہی تھی اور ہماری موٹر سائیکل اس کا گھڑا ہونا مسئلہ بنا ہوا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا وہاں کے لوگوں سے ایک بھقدر مچی ہوئی تھی میں نے پوچھا ہم آپ کے لئے کیا کریں انہوں نے کہا ہمیں اس بستی سے نکالیں اب کوئی اور چیز نہیں تھی ایک سویمر بھائی ہمارا بہت اچھا اس کو ہم نے بلایا رسہ اس کو دیا وہ رسہ لے کر آگے سے آگے چلتا چلا گیا اور کافی دور جا کر یہ جو بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں پول ٹو پول بانتا ہوا آگیا اور اس رسے کے ذریعے سے سیکڑوں لوگوں کو اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی نے وہاں سے نکال لیا ہاں نہیں آپ کے بھائیوں نے نکال لیا ایک گاؤں تھا ترسانوں چنوں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ سے بیس پچیس منٹ کی دوری پر ہے آپ جا کر دیکھ سکتے وہاں پر پہنچا ایک بھدرک کو میں دیکھتا ہوں بھدرک کو دیکھتا ہوں چار پہی پر پڑا ہوا ہے ٹانگ مڑی ہوئی ہے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے کیوں پڑے ہوئے ہیں ان کی ٹانگ سیدھی نہیں ہوتی کہتے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو میں نے کہا ہڈی ٹوٹے کتلا عرصہ ہو گیا ہے کہتے سال سوا سال ہو چکا ہے علاج کیوں نہیں کرواتے کہتے اللہ کی قسم علاج کروانے کے لئے وسائل نہیں ہے اس کے پاس مدد نہ کرے اس کی نہ کرے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ نہ کرے کل اللہ کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کیا بات کریں گے میں نے بھائیوں سے کہا کہ لے جاؤ اس کو اور لے جا کر ہسپتال میں اس کا علاج شروع کرو چوتھا پانچوہ ایک اور گھر اور گھر اس کو کہنا گھر کی توہین ہے ایک چھوپڑا پتا چلا کہ اس گھر میں ملادت ہوئی ہے کل رات کو ایک بچے نے یہاں پر جنم لیا ہے بچے بھی ان کے خدوہ خود ہی ہو جاتے ہیں پیدا ماں اسی طرح سے پڑی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شوہر کے مطالق بتایا گیا مو کا کینسر ہے اللہ اکبر اللہ کی قسم اس گھر کو دیکھ کر جو میری کیفیت ہوئی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں وہاں سے نکلے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک عورت دوڑتی بھی آ رہی ہے اور مجھے آوازیں دے رہی ہے میں رکا اور رکنے کے بعد اس عورت کی طرف جب توجہ کی میں نے پوچھا بہن کیا مسئلہ ہے تو وہ کہنے لگی میرے گھر کی طرف چلو وہ پورا علاقہ ڈوبا ہوا تھا گھروں کی چھتوں کے اوپر سے گیا تھا اس وقت پانی اور پورے علاقے کی حالات انتہائی خراب تھے بہت اچھے گھر نہیں مناتے وہاں پر لوگ ہاں جی صرف یہ جو سیمنٹ کے بلوک ہوتے ہیں ان سے بنی ہوئی دیواریں جن کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہوا تھا ایسے ہاتھ لگا رہے تھے دیوار گر رہی تھی تو میرے بھائیوں نے کہا کہ جی جو بات کر سننی ہے اس سے یہی سن لیں میں نے کہا نہیں اس کے گھر جائیں گے ہم گھر چلے گئے اور اللہ کی قسم وہ گھر کیا تھا دو کچھے کمرے ان کے گرد بنی ہوئی ایک چار دیواری اور بارش سے وہ چار دیواری گر گئی تھی وہ عورت آج تک مجھے اس کا وہ جو آپ یہ کہلے کہ چہرہ یاد ہے کیسے اس کی آنکھوں سے آنچوں رہوا تھے اور وہ کہنے لگی کہ بھائی میری دو بیٹیاں ہیں پندرہ سال کا ایک بیٹا ہے یہ بارشوں نے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا کہتی ہے کہ اس طرح سے پانی آیا میرے گھر میں داخل ہوا ہم تو کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل گئے لیکن اب پانی اترائے تو ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور کہتی ہے اللہ کی قسم یہ جو وقت آ رہا ہے یہ وقت جس میں کھانے کے لئے آپ لوگ بیٹھیں گے کہتی ہے کہ دانہ میرے گھر میں موجود نہیں ہے میں اور میرے بچے فاقہ کریں گے اللہ کی قسم میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں روزگار والا کوئی بندہ نہیں ہے تو وہ کہنے رہے گی پندرہ سال کا بیٹا ہے یہ کام کرتا ہے تو تھوڑا بہت ہم کھا لیتے ہیں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں کہتی ہے یہ بیٹا میرا لیٹا ہوا ہے دیکھ لیجئے ایک سو چار بخار ہے اس کو یہ بیمار ہے کیا خیال ہے میں حکومت کا انتظار کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤں مجھے وہاں سے گزر جانا چاہیے نہیں اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے نظام بنانا پڑے گا میں بات کر رہا تھا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کے میں اس کو لمبا کروں لیکن میں صرف ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں وہ طریقہ کار اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ طریقہ کار اختیار کریں جو آپ علیہ السلام کے صحابہ کا تھا میں ردی مال نکال کے دیتا ہوں اور وہ مال دینے کی لوگوں کو کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جو مجھ سے اضافی ہے یا جو مجھے پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں جائیے قرآن پڑھیں سورة البقرہ آپ آیت نمبر دو سو باسٹھ سے شروع کیجئے گا اور اس کے بعد دو تین رکو پڑھ لیجئے گا اور پھر دیکھ لیجئے گا اللہ آپ سے مخاطب ہو کر کیا کیا کہتا ہے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ایک واقعہ اصحاب السفہ تھے اصحاب السفہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے ہوئے تھے ایک چبوترہ اللہ کے نبی نے بنا دیا تھا مسجد میں اور اوپر چھپر لگا دیا تھا وہاں رہتے تھے کبھی کھانے کو ملتا تھا اور کبھی نہیں وہاں پر ایک رسی باندھی گئی تھی یہ جو انسار مدینہ تھے ان کے خجوروں کے باغات تھے تو وہ لاکر اس رسی کے ساتھ اپنے باغوں کی خجور باندھ دیتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ خجوریں کچھی پکی ہوتی تھی یا وہ خجوریں تھوڑی سی ردی ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ کے نبی جب آئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت ناپسند فرمایا اس صورتحال کو اللہ کیا فرماتا ہے کہ نیکی تمہاری وہ قبول ہے جو اس میں سے کرو گے جس سے محبت کرتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ نظام بنائیں اپنے اردگرد دیکھ کر نظام بنائیں اور مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق نظام بنائیں بندہ رابطہ کریں اور کہیں کہ میرے پاس پلاسٹک موجود ہے یہ لے لیں تو میں نے کہا پلاسٹک کی تو اس وقت اتنی ضرورت نہیں ہے فلا فلا چیز ہے تو کہلے گے نہیں میری زکاة باقی ہے اور یہ میرے پاس پلاسٹک اضافی پڑا ہوا ہے یہ آپ لے لیں میں نے زکاة ادا کرنی ہے اللہ کی قسم جب زکاة ہے آپ اس طرح سے ادا کریں گے تو معاشرے میں خوبی پیدا ہو جائے ممکن نہیں ہے بھر وقت معاشرے کی ضرورت کے مطابق لوگوں کی ضرورت کے مطابق یہ کام کریں تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا آخری بات ارز کرتا ہوں کہ جب زکاة وقت پر ادا نہ کی جائے تو بندہ نفلی صدقے کا راستہ روک لیتا ہے وہ نفلی صدقہ جس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ کرو چاہے ایک خجوری کیوں نہ ہو وہ نفلی صدقہ جس کے مطالق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ مال کو غم نہیں کرتا وہ نفلی صدقہ اللہ اکبر جس کے لئے اللہ کے نبی فرماتے یہ برہان ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ ایمان کی دلیل ہے بندے کے ایمان کی دلیل ہے یہ صدقہ اللہ اکبر اس صدقے سے بندہ رکھ جاتا ہے سارا سال زکاة زیڑے کاؤنٹ چل رہا ہے زیڑے کاؤنٹ چل رہا ہے پورا سال چل رہا ہے اور پھر اس کا ریزل کیا نکلتا ہے کہ صدقہ کرنے کا موقع میں اثر نہیں آتا پھر میں کہتا ہوں گھر میں بیماری ہے گھر میں مسئلہ ہے بچے کو یوں ہو گیا فلاں کو یوں ہو گیا یوں ہو گیا اللہ کی قسم اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کریں ہم اور ہم یہ سمجھیں کہ ربِ عالی شان کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہم پر مسلسل ہوتا چلا جائے گا تو یہ خام خیالی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو درست بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ تین والی ایمان والی اسلام والی ہو اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو وَعَقُولُ قَوْلِ حَذَا أَسْتَغْفُرُ اللَّهُ لِوَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرٍ قَثِيرًا